تو ابھی ہم جو ہے نا بات کرتے ہیں simulated non-stationarity models تو ہم تین سیریز ہیں یہاں پہ x ایک سیریز ہے تو let's open x سیریز تو اگر آپ دیکھیں تو x سیریز میرے پاس generate ہو رہی ہے 0.5 plus 0.75 x t minus 1 plus 0.01 at the rate of time trend plus normal random numbers تو اب اس سیریز کا سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہوتا ہے let's plot this series تو آپ یہ plot کریں گے تو آپ کو پتا ہے اس میں trend ایک چیز موجود ہے time trend تو time trend کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ساری values تھیں اس کو 1,2,3,4 یہ آپ کے پاس ایک time trend تو at the rate of trend لکھ دیں تو وہ پورا time trend variable خود سے generate ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں اس کا اگر plot لوں گا تو میں یہ e-view سے اس لیے کر رہا ہوں حالانکہ میرا strata یا r سے الگ سے کر کے دیکھوں گا تاکہ ہمیں ذرا تھوڑا سا convenient رہے تو یہ دیکھئے آپ کے پاس clearly ایک overall time trend نظر آ رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ process ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں 0.75 times پچھلے والی lag values تھیں اب اس process کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم چیک کریں کہ اس کی corelogram کیسے بنتی ہے تو انج آپ سب کو idea ہو گیا کہ یہاں series میں mean constant نہیں ہے تو جب یہ mean constant نہیں ہے تو اس کی corelogram دیکھتے ہیں تو corelogram جب ہم بنائیں گے تو آپ دیکھیں corelogram میں basically ہم نے کہا تھا اگر process ar ہوا تو auto correlation function geometry decay کرے گا اور partial auto correlation function ایک دو spikes جتنے lag کا وہ ar ہوگا اس کے بعد وہ die down کر جائے گا یہاں میں ایک چھوٹی سی clarification دے دوں بہت سارے لوگ confuse کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ar1 ایک spike پہ significant ہے اس کے بعد یہ value بہت کم ہو گئی ہے تو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ar1 process ہے no اس کے لئے condition کہا ہے کہ یہ جو auto correlation function ہے یہ آپ کا geometrically decay کریں لیکن یہ تو geometrically decay نہیں کر رہا یہ دیکھیں ہم نے 24 لے گزر گئے but still it's very high auto correlation it means 24 time period جو پہلے جو چیز ہوئی تھی اس کا impact آج بھی بہت زیادہ اس پہ آ رہا ہے تو it's a long memory process یہ اور یہ دیکھیں جونگ box statistics میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا overall correlation significant ہیں یا نہیں ہیں تو یہ p value آپ کو اتنے lags کے بعد بھی show کر رہی ہے کہ strong dependence ہیں on past values so یہ process جو ہے وہ stationary نہیں ہے ابھی ہم اس کا unit route سے check کر لیتے ہیں اب دب ہم unit route ہم ابھی augmented decay fuller test لگاتے ہیں augmented decay fuller test philips peron test kpss تو یہ سارے test یہاں پہ available ہیں آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کون سا test کب کیسے لگانا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمیں پتا تھا intercept بھی اس data میں موجود تھا trend بھی شامل تھا اس لئے ہم یہاں پہ جو option دیں گے trend and intersect کی دے دیں گے تو ایک ہے کہ آپ کو exactly پتا ہو کتنے lags ہیں تو وہ آپ specify کر سکتے otherwise آپ computer کو کہیں کہ وہ خود سے آپ کو determine کر دے but common sense کو ساتھ ضرور use کرنا ہے تو یہاں دیکھئے تو یہ آپ کے پاس جب آپ نے time trend کے ساتھ کیا تو یہ process جو ہے وہ stationary آیا which means کہ process جو ہے وہ stochastic trend stationary نہیں ہے بلکہ یہ basically deterministic trend آیا ہے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ process آپ کا stationary ہے اب بات یہ ہے ہمیں تو لگ رہا تھا یہ process non stationary ہے ہمیں وہ جو ہے ڈیکی فولر ڈیسٹ اور وہ ساری چیزیں بھی یہی شوک ساری کریلو گرہم بھی یہی شوک کر رہی تھی تو یہاں پہ ایک issue آتا ہے کہ کیسے differentiate کیا جائے کہ ایک process trend stationary ہے means deterministic trend ہے اس میں یا کہ وہ process stochastic trend stationary ہے تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس پہ جو ہے وہ Nelson and Plosser کا 1985 گرہ میں US GDP کے بارے میں کوئی کام ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ process جو ہے وہ stochastic stationary نہیں ہے شاید difference کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی deep trending کی ضرورت ہوگی تو یہ process stationary ہوگا let's go to the second series which is why یہ بھی simulated series ہے تو ہم simulated series کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس series generate ہوئی ہے 0.5 plus 0.96 y minus 1 یہاں time trend نہیں ہے times 2 times normal random numbers between minus 3 and plus 3 یہ زیادہ تر random numbers تو سب سے پہلے اس کا plot کر لیتے ہیں تو جب ہم اس کا plot کر رہے ہیں so line plot fine تو یہ آپ دیکھیں تو یہ process جو ہے یہ basically اگر overall mean دیکھیں تو یہ کوئی جو ہے وہ کسی 10 کے قریب قریب آ رہا ہے 0.9 تو یہ non-stationarity اگر اس range میں دیکھیں mean different ہے اس range میں different ہے اس range میں different ہے تو it seems non-stationary but let's work with that which means that process جو ہے وہ آپ کے پاس دیکھتے ہیں oops sorry اس کی corello gram جب ہم بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ okay 24 legs پہ بنائیں تو یہاں پہ بھی وہی process ہے کہ ایک spike کے بعد partial auto correlation function تو decay ہو گیا but auto correlation function ایک long leg تک decay نہیں ہوتا which means کہ process جو ہے وہ non-stationary ہے اب کون سا non-stationary ہے the trend stationary ہے یا stochastic trend stationary that we have yet to see let's go with corello gram اب دیکھیں یہاں پہ جب sorry with unit root اب یہاں پہ trend and intercept نہیں کیونکہ میں پتہ ہے اس میں trend نہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں intercept کے ساتھ چل رہے ہیں تو جب ہم نے intercept کیا تو یہ basically series جو ہے again یہ minus 3.35 probability that null hypothesis is rejected یہ series جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شو کر رہا ہے کہ series جو ہے وہ stationary ہے at 5% level but series is non-stationary at 1% level کیونکہ یہ آپ کی critical value minus 3.44 جبکہ statistics جو آئی ہے minus 3.35 تو اگر 1% پہ دیکھیں تو یہ series non-stationary ہے اگر 5% پہ دیکھیں تو یہ series stationary ہے but I think series should be taken as non-stationarity تو اس کا first difference where I check کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے let's go with پیورلی random walk model ہے let's have a plot of this تو یہ series کافی حد تک جو ہے وہ different behave کرے گی as compared to آپ کی previous series کے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا line plot جو ہے وہ یہ basically آپ کے پاس یہ بھی آپ دیکھیں confusion ہے کہ یہ آپ کے پاس time trend ہے یا بنی تھی یہ آپ کے پاس دائی ڈاؤن نہیں ہو رہا جو ہے autocorrelation function جس جمیٹ کی decay ہونا تھا فار process to be stationary تو if we go for unit root test تو یہ آپ پاس unit root test میں یہاں trend نہیں ہے intercept موجود ہے تو یہ process دیکھئے 0.266 i value تو p value 0.96 null hypothesis is showing null hypothesis reject نہیں ہو رہا which shows کہ series جو ہے وہ non stationary ہے اور آپ شاید اس کا first difference لینا پڑے گا تو اگر ہم اس کا first difference لے کر corelogram لیں گے تو پھر کیا situation ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سارے کے ساری سارے کے ساری correlations جو ہے یہ پہ دیکھیں لیگ ون کے ساتھ ہی جو ہے وہ پیور رینڈم وارک موڈل جو ہوتا ہے یہ level پہ non stationary ہے لیکن first difference پہ یہ سارے دیکھیں سپائک جو ہے within plus minus two standard errors آگئے ہیں تو اس لئے اس process کو کہتے ہیں کہ different stationary ہے یہ process کیا ہے different stationary ہے تو اسی طرح سے آپ کو ایک excel کا data میں نے بیج ہے تو اگر آپ وہ data دیکھیں تو یہ صرف میں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کو س میں registered ہے ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ویریابل سارے نے بات کی تھی تو یہاں پہ دیکھیں تو اگر آپ کے پاس ایک series ہے یہ stationary type series ہے this is another type series which is stationary and this is a trend stationary type series this is another non stationary series variable اور یہ آپ دیکھیں تو یہ variable 3 یہ بھی stationary series ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس auto correlation functions جو ہے وہ یہ یہاں پہ decay ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ پھر اس کی spikes کچھ آتی ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ geometric decay ہے یا نہیں ہے یہ ہم نے بات سلائیڈ میں کی تھی arma model for payment income ratio کے لئے کیا بن رہا ہے تو یہ ریکھیں اقائق information criteria پہ ہم نے تین models لگائے ایک model AR1 AR1 and 8 AR1 and 8 and MA8 تو یہاں پہ دیکھیں جس کی AIC کم ہے ہم کہتے ہیں وہ model pick کر لیتے ہیں تو اس لحاظ سے شاید ہمیں یہ model pick کرنا ہے but since interpretation may become difficult تو اس لئے there will be a close match between this model and this model so therefore یہ آپ depend کرے گا کہ آپ اس کو کس طرح کے model کے لئے رکھنا جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ ہے تو آپ کے پاس ایک سیریز ہے جو کہ پیورلی رینڈم پیورلی پیورلی جو ہے نا نان سٹیشنری ترینڈ سٹیشنری یا سٹوکیسٹک this is نان سٹیشنری with رسپیک تو آپ کے پاس سٹوکیسٹک ترینڈ آ رہا ہے اگین this is a نان سٹیشنری سیریز تو آپ کو ایک فیرلی گوڈ آئیڈیا ہو گیا کہ نان سٹیشنری سیریز اور سٹیشنری سیریز کیا ہوتی ہیں یہ دیٹا میں آپ پہلے سے پروائیڈ کر چکا ہوں تو آپ اس سارے دیٹا کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایویوز کے تھرو کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھ اگر میں اس کو یہ پہ ایک اور سیریز ہے اس کا کریلو گرام بناؤ تو یہ بیسیکلی گراف بناؤ تو یہ دیکھیں پیور ایک رینڈم سیریز بنتی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ ایک رینڈم سیریز سٹیشنری لیکن ہم بعض اوقات اس کو کنفیوز کر سکتے نان سٹیشنری سے تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ how to differentiate between stationery series non stationery series تو اس کے لیے unit route test apply کیا جاتا ہے کریلو گرام سے ہم اس کا visual inspection کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ practice کیجئے جو data میں نے آپ کو بھیج دیا thank you for watching take care